آواز وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں منصور الدین فریدی آج بات کریں گے رائدھانی دلی میں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کی ایک ایسا ادارہ جو اپنے قیام سے اب تک دانشوروں، سرنتکاروں اور سیاستدانوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے جس کے بانیوں میں اس وقت کی وزیراعظم اندرہ گاندھی کے ساتھ جسٹس، ہدایت اللہ، بیگم عابدہ احمد، حکیم عبدالحمید، چودری عارف خان، سیدنا برحان الدین سمیت متدد اکابرین کے ساتھ موسیٰ رضا، سراج الدین قریشی، ریاض احمد و دگر کے نام قابل ذکر رہے ہیں یاد رہے کہ اسلامی کلچرل سینٹر مسلمانوں کا ایک پروکار ادارہ ہے جو دلی کے پوش علاقے لوہدی روٹ پر واقع ہے اہم بات یہ ہے کہ اس سینٹر کے عراقین میں مسلمانوں کے ساتھ متدد مزاہب کے لوگ بھی ہیں اب ایک بار پھر اسلامی سینٹر سرخیوں میں ہے لیکن اس بار بات کسی صحافتی پروگرام کی نہیں بلکہ اس پر حکمرانی کی ہے یعنی کہ اسلامی سینٹر پر کون کرے گا راج؟ کس کا انتظامی سسٹم پر کنٹرول ہوگا؟ انتخابی بگل بچ چکا ہے اور گیارہ اگست کو اس پر انتظامی ذمہ داری کی جنگ کا کلامیکس سامنے آ جائے گا پچھلے کئی سال سے اس ادارے پر کو کرسی کی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس نے اتنا طور پگڑا کے بعد ادارہ تک پہنچی قانونی جنگ کے بعد اب انڈیا کلچرل سینٹر میں انتخابات کی تیاری مکمل ہے اب سات گروپ اس پر قبضے کی جنگ میں شامل ہیں جس میں سے ایک گروپ ہے سراج قریشی پینل ممتاز سرجن ڈاکٹر ماجید احمد تالی کوٹی اس میں صدارتی امیدوار ہیں جنہیں سابق صدر سراج قریشی نے اسلامی سینٹر کے الیکشن میں اپنے تیرہ رکنی پینل کے صدر کے طور پر پیش کیا ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماجید احمد صاحب موجود ہیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر ماجید صاحب کا آواز ڈاوائز کے سٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کینسر کا ایک نامور سرجن اچانک ایک مسلم ادارے کی جو لڑائی ہے حکمرانی کی لڑائی جو ہے اس میں کیسے آیا وہ ایک ڈاکٹر اس بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے کس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم اس اے ڈاکٹر جو ہے میں بہت خوش ہوں اور میں بہت خوش ہوں وہاں پہ بھی میں خدمت کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر ایک بڑا پلیٹ فارم ہے خدمت کرنے کے لئے اور آج کی جو حالات ہیں ماحول ہیں ہمیشہ سی میری ایک تمنا تھی کہ میں کچھ کروں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے بہت کچھ کیا ہے اور ایک آج مجھے ایک ایسا موقع ملا جب سراج صاحب اور کافی سارے میمبرز نے مجھے ریکویسٹ کیا تو میں نے یہ سوچا کہ جو میرا ایک ویجن اور میجن تھا کہ میں اپنے کمیونیٹی کو لیڈ کروں اور ایسا خادم میں اپنے کمیونیٹی کے لئے کچھ کروں اور بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں بہت سارے چیزیں آتی ہیں ایشوز آتی ہیں تو میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اپنے آپ کو پھر بعد اپنے گھر کو اپنے فیملی کو اپنے گاؤں کو اب مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے خوم کے لئے کچھ کرنا چاہیے اور اس کے لئے یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہاں پہ جو میمبرز ہیں وہ پرلز ہیں ایک ایک میمبر اپنے آپ میں ایک انسٹیوشن ہے ایک ایک میمبر اپنے آپ میں ایک ٹائکون ہے اور اگر مجھے ایک اکیلا میں کتنا کر پاؤں گا لیکن اگر میں یہ چار ہزار میمبران کے ساتھ مل کے اور جیسے ہم سب ملتے ہیں تو مٹی ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے اور جو جو میزن اور ویزن ہے for the upliftment of the marginalized society for brotherhood اور to day to day there are so many issues and problems which are arising ہماری community میں ہماری society میں اور ان کے آواز بننے کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے اس چیز کے لیے میں آیا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ذات سے جس طرح کے حالات ہیں کہ I'll be successful ڈاکٹر ماجیستہ بھی ہے آپ نے ظاہری بات ہے جب اسلامی سینٹر کے ذمہ دار کے طور پہ آپ اترے ہیں میدان میں دعویداری کے ساتھ تو آپ کے آپ کا کیا ویزن ہے اسلامی سینٹر کے بارے میں کہ آپ اسے انڈیا اسلامی سینٹر کو آپ کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی آپ کی دماغ میں آئیڈیاز ہیں اس کے بارے میں جو آپ جیتنے کی صورت میں کریں گے بسیکلی میں ایک چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو میری ویزن رہے گا یہ رہے گا کہ ہم سب یونائٹڈ رہے اور یونیٹی میں میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں بھی تھوڑی سی ہم لوگ ڈیورسی فائے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جتنے بھی سانتھ ٹیم ہو یا چار ہزار میمبر ہو ہم لوگ یونائٹڈ ہو کے کام کریں تو پہلا میرا مشن رہے گا کہ ہم کیسے کھڑے رہیں because I strongly believe United we stand divided we fall دوسرا یہ رہے گا کہ جو انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے جو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمارا اپنا سینٹر ہے ہمارا اپنا ادارہ ہے ہم نے اس کو بنایا ہے اور ہم اس کو چلائیں گے تاکہ ہم لوگ نہ کہ صرف اپنے میمبرز کے لیے نہ کہ صرف اپنے کمیونیٹی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پورے دیش کے لیے ورلڈ کے لیے ہم لوگ ایک مثال بنیں اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ جب کوئی بھی ویشن اور مشن لے کے ہم لوگ آگے بڑھیں تو بسیکلی میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر ہماری خوم کی ایک ایڈنٹیٹی بنیں we should be ایڈنٹیفائیڈ اس پہ میں ورک کروں گا اور ایڈنٹیفائیڈ یہاں سے ایک خوم کی ایک آواز اٹھے گی دوسرا میرا ایک ویشن یہ رہا کہ بہت بڑی کمیونیٹی ہے ہماری اس میں جو ہے کئی لوگ غریب ہیں کئی لوگ انیڈوکیٹیڈ ہیں کئی لوگوں کی ہیلتھ فیسیلیٹی نہیں ہے کئی لوگ جو ہے مارجنیلائزڈ ہیں کئی لوگوں کے جابز نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے جو ممبران ہیں جیسے میں نے کہا انڈیوٹیوشن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے ممبران انڈیا اسلامی کلچر سینٹر ایک سیکیوریٹی کی ٹائپ کمیونیٹی کی تاکہ ان کے لیے جیسے کہ اگر دیکھا جائے کہ کہیں پہ کچھ اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا درد میں محسوس کروں اس کا درد انڈیا اسلامی کلچر سینٹر محسوس کرے اس کا درد ساری کمیونیٹی اور کنٹری میں محسوس کرے میں ویسا ایک نیٹورک بنانا چاہتا ہوں ایک ویسا میں ایک سٹرکچر جیسے کہ اگر ہم سارے باڈی کے پارٹس ہیں کہ کہ کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے باڈی کو اس کا ایفیکٹ آتا ہے تو اس طرح کی سیکیوریٹی اس طرح کی ایڈنٹیٹی میں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو دینا چاہتا دوڑٹس صاحب وہ کون سے ایسے اقدام ہیں یا وہ کون سے آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس جس کو کہ ہم عالمی سطح پر مسلمانوں کی نمائنگی طور پر یوز کر سکتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں ایک اچھا پیغام جائے جیسے کہ ہم لوگ کیا ہے ہم لوگوں میں جو ہے ایک چیز جو ہے کہ ایک ویلیٹی نہیں ہے ہم میں سے کوئی بہت زیادہ امیر ہے ہم میں سے بہت زیادہ غریب ہے اور کوئی بھی خورم جیسے کہ اگر میں چاہتا کہ ایک ویلیٹی آئے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایڈنٹی آئے تو اس کے لئے جو ان کو اپگریڈ کرنے میں مدد کروں گا اچھے تعلقات جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ہرے کے ساتھ ہیں میں چاہوں گا اس چینل کو اس کمیونیوکیشن کو اس بھائی چارے کو اس برادرلی ہود کو میں ان کو انسٹیوشن کو ڈیولپ کرنے میں میں چاہوں گا کہ جب ایڈیوکیشن ہو کے ٹویلپ میں آئے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں میں ان کو گایڈ کروں میری ٹیم جو گایڈ کرے ہماری جو پوری جو میمبران ہے ان کے لیے ایک گایڈنس کا کام کرے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجنیر بننا ہے یا اپ ہم ان کو بھی ہم یہاں سے گائیڈ کریں ہم ان کے لیے بھی ایک اس طرح کا پلیٹ فارم بن جو ہمارے جو میمران ہیں تو اس طرح سے میں جو ویپنز یوز کروں گا ایڈیوکیشن کا یوز کروں گا ہیلتھ کو یوز کروں گا یوز ایمپاورمنٹ کو یوز کروں گا وومن ایمپاورمنٹ کو یوز کروں گا ڈائیلوگ کو یوز کروں گا جہاں جہاں مجھے لگے گا کہ کوئی کمیونٹیز میں ایک درار آ رہی ہے میں وہاں پہ ڈائیلوگ سے آمنے سامنے بیٹھ کے نہ کوٹ کو نہ کوئی غلط طریقہ یوز کر کے میں چاہتا ہوں کے جو اسلام کی ایک 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 ایڈنٹی ہے کہ we are peace lovers we do not believe in discord we believe in dialogue we believe in mera deen mere saath aap ka deen aap ke saath i believe that this land belongs to muslims this land belongs to hindus this belongs to sikh i believe that this land belongs to one and all and identity should be there for all security should be there for all when i work together when we meet together when we work and where we see that there there we have a legal team that has a advisory team that I have seen that when we that our board is a good shape for and want to a board and a advisory board and a legal team so we see legal issues and people are are to India Islamic Culture Center I want to want to my idea that India Islamic Culture Center is a house a closed door society I believe that I am a iman wala I میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام میرا دھرم ہے لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ہندوستان مادر وطن ہندوستان جس نے مجھے اور سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان مارا تو میں چاہوں گا کہ میں ان سارے چیزوں کو امبائب کر کے ان کو ایک شیب دے کے جو میرا حق ہے یہاں پہ ہندوستان میں وہ حق ہر بھائی کو ملے میں چاہوں گا ان کو ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں ان کا اپنا رائٹ ملے میں چاہوں گا ان کو سیکیورٹی ملے وہ کبھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرے جو ای 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 ایو کا جو رائٹ ہے جو جامعہ کا جو رائٹ ہے ایک ہر ایک نوجوان کا ہندوستان کا جو رائٹ ہے اس کے لیے میں یہ کروں گا اور میں یہ کبھی نہیں مانتا کہ اگر کوئی کسی سے نائنصافی ہو رہی ہے بھلے ہی وہ لنچنگ ایک ہندو سے ہو رہی ہو یا کسی اور کمیونٹی سے ہو رہی ہو یا میرے اپنوں سے ہو رہی ہو تو میں یہ مانتا ہوں جو بھی اس کو کرے گا بھلے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو یا عیسائی ہو وہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ہندوستانی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ بھائی چارہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے انسٹیڈنٹس کو ہم لوگ اسی طرح کے پلیٹ فارم سے ہم آواز بن کے ڈائیلوگ بن کے جہاں جہاں نائنصافی ہو رہی ہے انٹر فیت ڈائیلوگ کر کے انٹر کمیونٹی ڈائیلوگ کر کے انٹر اس طرح سے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس کی آواز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بنے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر بنے اور جو اسلام جو ہمارا ایک ایڈیالوجی ہے جو انڈیا اسلامی کلچر سینٹری کے ایڈیالوجی ہے میں اس بات سے آگہ کر دوں سب کو کہ میں یہاں پہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کی ایڈنٹیٹی کو جنم ہونے یا اس کو چلانے میں نہیں دوں گا ہماری اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے ہماری اپنی ایک ایڈیالوجی ہے اسی ایڈیالوجی ایک اسلام کی ہے ایک مادرے وطن ہندوستان کی ہے ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ہے اسی کے ویڈن رہ کے کیونکہ یہ سارا دیش سب کا ہے ہم سب کے ہیں آپس میں بھائیچارہ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ مل کے اس میزن اور ویژن کو ہم آگے بڑھائیں گے ڈکٹر صاحب آپ نے برابری کی مسابات کی بات کی آپ نے عام طور پر شکایت ہی رہتی ہے مسلم مداروں میں اور تنظیروں میں عورتوں کی نمائندگی بہت کم رہتی ہے تو اسلامی سینٹر میں آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے کہ عورتوں کی نمائندگی نظر آئے اس میں جو بڑھ چلا کر حصہ لیں اس میں ایک سرگرم کا رول ہونا چاہیے اس میں اچھا دیکھیں میرا ہمیشہ سے ایک ماننا ہے آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں جو ہے اللہ نے ایک بہت ہی ایک ایک ومن کو ہے نا بہت ہی ایک ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے مطلب یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ یہ اور میں یہ مانتا ہوں کہ آج جو زمانہ ہے یہ ومن ایمپاورمنٹ کا زمانہ ہے ای بلیو کہ دیکھیں کہ جتنے مرد ہیں اتنے عورتیں بھی اس دنیا میں ہیں اور جتنا حق میرا ہے اتنا ہی حق میری بہن کا بھی ہے میری ماں کا بھی ہے میرے دوسرے بہنوں کا بھی ہے اور آج وہ جب ایجوکیٹڈ ہوں گے جب ان کو میں جب بات کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں کہ جو ایڈنٹیٹی ہے صرف وہ من کو ملے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو ملے گی میں جب سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ من کو ملے گی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ملے گی جب میں بات کر رہا ہوں ایکوائلٹی کی جو میں نے بات کی تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنا یہ پینل بنائیں گے ایڈوائزری بورڈ بنائیں گے ہم چاہیں گے کہ ہر کوئی بڑھ چر کے اس میں حصہ دے آج دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا پلیٹ فارم رہے گا وہ ایکوال رہے گا وہ سب کے لئے رہے گا وہ ہم سب کے لئے رہے گا ڈوٹر صاحب آپ بات عورتوں کی ہو گئی خواتین کی نمائندگی کی ہو گئی ہم بات کرتے ہیں یوت کی اگر تو آج ملک جو ہے وہ اتنا سے کہتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل یوت کی ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس طرح آپ اسلامی سینٹر میں اسلامی انڈیا کلچر سینٹر میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں مسلم یوت کو کس طرح تعلیم و تربیت کے معاملے میں کیا راستے نکلتے ہیں جس میں وہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے اسلامی سینٹر دیکھیں میرا ہمیشہ سے ایک ابھی نہیں جب سے میں نے ہوش سمالا ہے تب سے میرا ہمیشہ ایک بیان رہا ہے آدھی روٹی کم کھائیں گے بچوں کو بڑھائیں گے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے دوسرے ہاتھ میں خوران ہونا چاہیے تعلیم تہذیب ترقی ہے نا میں نے ہمیشہ سے یہ مانا ہے کہ I believe in unity I believe in peace I believe in dialogue I believe in equality تو میں چاہوں گا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس platform پہ چلیں ایسا کوئی نوجوان نہ ہو ایسا کوئی بچہ نہ ہو جس کو education نہ ملا ہو جس کو proper health نہ ملا ہو جس کو proper facility جو ایک حق بنتا ہے اس کا ہندوستانی ہونے کے لئے کیونکہ اس نے اس جنت میں دنیا کی جو جنت ہے وہاں پہ اس نے جنم لیا ہے he is born تو میرا جو یہ work out رہے گا وہ یہ رہے گا کہ آج سے پچیس سال بعد جب یہ نوجوان بڑے ہو جائیں گے اور اپنے گھر کو اپنے خوم کو اپنے community کو اپنے country کو world میں represent کرے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے خوم کی نماندگائی ہر جگہ رہے کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ ہمارے youth boy or a girl they are not there let every industry whether it's education whether it's health whether it is anything whether it is a bureaucrat whether it is politics whether it is anything i would like love that they should be there اس کا platform ہم بنائیں گے جیسے بچے ہوں گے ان کی counselling کریں گے india islamic culture center ایک ایسا platform رہے گا جہاں پہ ہم لوگ ہمارے نوجوانوں کو youth کو counselling کریں گے اگر وہ sports میں اچھے ہیں ہم ان کو guide کریں گے support کریں گے ان کو ہم دنیا کے سامنے ہم دکھائیں گے کہ بچے میں یہ ہے اس کو یہ کرنا چاہیے education کے لے کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی یس یپس کا کوئی یپس کا exam دینا چاہتے ہیں اس میں بھی ہم ان کی guidance کریں گے کوئی doctor engineer وکیل بننا چاہتے ہیں ہم اس میں بھی گر کوئی skills سیکھنا چاہتا ہے اس میں بھی ہم ان کو guide کریں گے یعنی ہم in total we will try to see that they do have جس field میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خابلت دی ہے اس خابلت میں وہ آگے بڑھیں اور ان کو جو ہے اس field میں ان کی ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے ان کو انگلی پکڑ کے ہم ان کو آگے لے جائیں گے دیش اور دنیا کو ہم ان کی اچھائی ان کی speciality ان کی quality دکھا کے ہم چاہیں گے کہ وہ guinness world book of records میں اپنا نام درج کریں ہماری شروعات ان کے schooling سے ہوگی ہماری end جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے marginalized society سے آگے بڑھیں تب تک ہم ان کا ہاتھ اور ساتھ دیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ایک تاریخ دیکھئے اسلامیک سینٹر کی ایک تاریخ ہو گئی 20-25 سال کی تاریخ history ہو گئی اس کی آپ اس پچھلے دو دہائیوں کے سفر کو آپ کیا دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اس میں جو وہ کون سے کمیاں رہے ہیں جنہیں آپ ایزے لیڈر ان کمیوں کو دور کرنے کی کوئش کریں گے دیکھیں ہم لوگ آپس میں discussion کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی لگے گا کہ شاید ہم نے یہ نہیں پوچھا اور کہیں جو میمران سن رہے ہیں ان کو بھی لگے گا بھئی اس کا جواب ڈاکٹر ماجید نے نہیں دیا ہے تو اس طرح کی تھوڑی بہت کمیاں کم زیادہ تو ہوتی ہیں بہت لیکن کیا ہے no one is 100% perfect اگر آج جہاں میں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو دیکھتا ہوں جو ایک شروعات ہے خاص کر کے جب میں دیکھتا ہوں جو چار ہزا میمران کو جو ایک چھت کے نیچے جو سراج الدین خوریشی صاحب اور جو honorable members جنہوں نے اس کو establish کیا جو founders تھے I salute them I appreciate them I know I cannot stand by them but لیکن یہ ہے میری کوشش رہے گی یہ جو آپ نے ایک platform دیا اس کو next level لے جانے کے لیے I'll be working on it اور میرے حساب سے کوئی کمیاں اس میں نہیں رہی جو چھوٹے موٹے کمیاں جو رہ گئیں جیسے کہ اگر آپ میمران کہتے ہیں کہ میرے ہمارے وہاں پہ ایک سیٹنگ ایریا اچھا نہیں ہے ہمارے پاس ایک بہت اچھا دیڑ ہزار but all that is in pipeline there is an expansion plan اس کے funds کہاں سے آئیں گے اس کو ہم نے plan کر کے رکھا ہے اور اس طرح کے کئی اور centers بھی بنے اس کے لیے بھی ہم نے work out کر کے رکھا ہے ہمارے library کیسے upgrade ہو جائے اس کے بارے میں ہمیں کیسے لوگوں کو ہمارا جو ہماری ideology ہے ہماری جو اس کو ہم کیسے لوگوں تک پہنچائے کہ we are peace lovers we are not what people are labeling us as نہ ہم کوئی اس طرح کے ویواد میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں we are peace loving اور وہ تب ہوگا اس کے لیے جو ہم جو ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آج تک india islamic culture center has done a wonderful job and to take it to the next level is our duty اور جو آگے آئیں گے وہ اس کو اور لیول پہ لے جائیں اونچائیوں تک لے جائیں i don't find any any reason or anything i should یہ کیونکہ مجھے یاد ہے یہ تو کھندر تھا اب اتنا اچھا ادارہ بنا ادارہ میں اتنے سارے پلس ہیں وہ دن دور نہیں جب پورے ہندوستان کے بیس کروڑ لوگ ایک ساتھ اس کے ساتھ جڑ کے for the development of the nation for the development of the community کریں گے and that would be my aim and vision and i'm sure that will be quite possible with the efforts which will put in ڈاٹر صاحب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ انڈیا islamic culture center کو ایک کلپ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے اور شاید اسی معاملے میں ان کو مایوسی بھی ہوئی ہے کیونکہ ایک زیادہ تر جب بات ہوتی ہے تو لوگ ایک ایسا platform کی بات نہیں کرتے جہاں سے ایک اچھا message جائے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ چاہتے ہیں یا شام میں آگے بیٹھ سکے تو وہ ایک جو نظریہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے جو آج سے پچیس سال بعد کا سوچ سکتا ہے وہ نیچری چھوٹے چھوٹے چیزیں جو یہ ہیں جیسے کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہو وہاں پہ جیسے کہ کوئی جیم ہو وہاں پہ کوئی لائبرریز ہو رومز کا انفرار سٹرکچر کیونکہ جو سارے رومز ہیں وہ بھی سال پرانے ہیں ہر چیز کو ہے نا رنویشن کی ضرورت پڑھتی ہے اور پچھلے دیر سال سے آپ نے دیکھا ہے کیا کارانوں کے وجہ سے جو ہمارا اپنا سینٹر تھا وہاں پہ جو ہے we have got we are not running it and آج کل ہمیں جا کے لگتا بھی نہیں کہ ہم انڈیا اسلامی کلچان we want to get back those golden days and we want to take it to the next level تو اس پہ ہم کام کریں گے جب ہم اتنا بڑا بڑا سوچ رہے ہیں identity کا سوچ رہے ہیں security کا سوچ رہے ہیں ہم equality کا سوچ رہے ہیں brotherhood کا سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی problem ہو ہم اس کے لیے ایک آواز بنے ہم اس کے لیے ایک ساتھ میں کھڑے رہے ہیں اس مسئلے مسائل کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں یہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے جب ہم یہ کریں گے وہ بڑے کام جو ہم نے سوچا ہے کرنے کے لیے کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے خالی ہاتھ چاہیں گے کوئی ہم میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا تو کیوں نہ ہم ساتھ میں ملیں کیوں نہ ہم اوپر والے نے ہمیں ایمان سے نوازہ ہے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کی ممبرشیپ ہمیں دی ہے اور ہم اس پلیٹ فارم پہ ہم ایسے کام کیوں نہ کریں جس سے کہ جو ہم لوگ ہیں جنتی بنے دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے اور آخرت کے لیے بھی ایک جنت کا اور وہ تب ہوگا جب ہم مل کے کریں گے ایک اکیلے ڈاکٹر ماجد کچھ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کا جیسے کالس آ رہے ہیں سپورٹ آ رہا ہیں میں آئی فیل ویری آنرڈ اور میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں مل کے ہم سب مل کے اس کو کریں گے اور اس کاروان کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگ میرے گائیڈ منٹرز رہیں گے آپ لوگ میری طاقت رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے مل کر ایسا ہم کچھ کر جائیں گے کہ ہمارے لئے یہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا جو ٹینیور رہے گا وہ ہمارے جنت کو جانے کا ایک وجہ اور کارن بنے گا ڈاکٹر ماجد صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک ثقافتی میدان ایک ثقافتی پریٹ فارم ہے وہ ایک سیاسی لڑائی کا کھڑا بن گیا ہے دیکھیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے یہ ہوتے ہیں مجھ پہ بھی بہت سارے چیزیں لوگوں نے بولا ہے مجھے اس چیز کا برا اس لئے نہیں لگتا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرنے جاتے ہیں جیسے کہ آپ صراح صاحب کی بات لے لیجئے بیس سال تک انہوں نے اپنی جوانی وقتن مندن کو دیا جیسے میں دیکھیں میرے پاس ایسا نہیں کہ میں خالی ہوں لیکن I have made up my mind کہ 24 into 7 جب انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو جب میں اس کا لوں گا تو I'll be available میرا نمبر ہرے کے پاس ہوگا ہم لوگ directly یہ کریں کام کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم دوڑے بھاگیں اور بہت سارے اوپر والے نے ہمیں صلاحیت دی ہم بیٹھے بیٹھے ہی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں نہ لا کے یہ بولیں گے کہ یہ اس کا عڈہ بن جائے گا یا اس کا عڈہ بن جائے گا یا یہ کرے گا دیکھیں میں گھر میں رہتا ہوں کیا گھر میں میرا کسی کا قبضہ ہے میں ہسپٹل میں رہتا ہوں کیا میرے مریضوں پہ کسی کا قبضہ ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر دیکھیں ایک ہندوستان کا ایک عظیم اوشان ایک ایسا انڈیا کلچر سینٹر ہے جس پہ پورے ورلڈ کو اس پہ فقر ہے ہر ہندوستانی پہ اس پہ فقر ہے ویسے سینٹر میں کیا میں چاہوں گا کہ فتنہ فساد لڑائی جھگڑا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن ہوتا تو شاید میں یہاں کے سامنے نہیں ہوتا لوگ بہت کچھ بول رہے ہیں بولنے کے لئے کسی کو کوئی منع نہیں ہے بٹ یاد رکھیں جب بولیں کوئی بھی چیز اگر آپ جھوٹ بولتے ہو یا کوئی بھی آپ فیک نیوز چلاتے ہو یا کسی پہ فیک الگیشن لگاتے ہو اور کانسٹیٹوشن is bound by the law ہمارے پاس جو ہے we have got section 153 we have got 295A 499 500 سکس نے تو ہمیں دیکھیں جب بولتے ہیں سو سمجھ کے بولنا چاہیے کیونکہ ایک ایک section پہ تین تین سال کی خید ہے کوئی بھی میڈیا فیک نیوز نہ پھیلائیں سچائی کو بولیں کیونکہ آج کیا ہے بڑا آسان ہے کچھ بھی آپ بولو کسی کو بھی گالی دے دو لیکن اتنا آسان ہے میرے پاس بھی بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جو میرے خلاف بنائے جا رہے ہیں میرے ساتھ ساجش کی جا رہی ہے میں سب کو آگاہ کرتا ہوں دیکھو میں یہاں پہ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کا آپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ سے سیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر جو جذبہ ہے میری جو personality ہے میری جو جو ایک سب کے ساتھ جو ایک connectivity ہے میرے اندر جو potential ہے آج بھی میں بہت سارے آپ لوگوں کے کام کر رہا ہوں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو لیکن اگر ہم مل کے رہیں گے ہم اپنی خوم کو ہی نہیں بلکہ ہماری country کو ہی نہیں بلکہ پورے world کو place of peace بنا سکتے ہیں میں آپ سے request کرتا ہوں کہ please آپ اس طرح کے چیزوں میں نہ جائیں ہمیں مل کے کام کرنا ہے دیکھو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا ہے کون ہرتا ہے اسے بہت فرق پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا پیار اور محبت اپنے دل میں بسنے کے لیے آیا ہوں آپ کا خادم بننے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے میں آیا ہوں یہاں پہ میں دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں ہم کو ہمارے اندر ایک اتحاد یونیٹی لائے بس میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر ماجید احمد تالی کوٹی صاحب سے ہماری باتچیت یہیں ختم ہوگی میں شکریہ دکرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور اپنے نظریے کو سامنے پیش کیا اور اسلامی سینٹر کے لیے آپ کا ویزن اس کو آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ تو گیارہ اگست کو ہم سب کو معلوم ہوا کہ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون نہیں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ماجید احمد علی کوٹی صاحب انہوں نے اپنے ویزن کو پیش کیا انہوں نے بتایا کہ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں سراج خریشی پینل کے پرچم تلے تو میرا نظریہ یہ رہے گا میں اسلامی سینٹر کس دشاہ میں لے جاؤں گا اس کی بلندی کیا ہوگی بیرون ملک کیا پیغام دینا چاہیں گے اس طرح کی ساری باتوں کو انہوں نے واضح کیا اور ایک اہم پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ میں یہاں کسے سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں میرا سب سے پہلا یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری پیشکرش پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن کی گرمی آئی ہم آپ کو آگے بھی اس طرح کی خبریں اور ریپورٹس کے ساتھ دعویداری اور امیدواروں کو بھی سامنے لائیں شکریہ